اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو بھارت کے کچھ ایسے سیریل کلرز کے بارے میں جانکاری دیں گے جنہوں نے بربرطہ کی لگ بگ سب ہی حدے پار کر دیں حالانکہ اس ویڈیو سے دل میں بھہ پیبہ ہو سکتا ہے لیکن ہمارا مقصد آپ کو بھہ بیت کرنا کتا ہی نہیں ہے دراصل ہم آپ کو آگا کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ سچیت رہے اور سترک رہے ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ روز مرہ کی زندگی سے جونسا انسان آنکھیں کھلی رکھے اور محفوظ رہے تو بھارت کے سب سے خطرناک سیریل کلرز کے اس قصے کو آگے بڑھاتے ہیں ملی کا دیش کی سب سے پہلی محیلہ سیریل کلر ملی کا بینگلور میں رہتی تھی اس کے نشانے پر ہوتی تھی گھر گرستی سے پریشان محیلائیں محیلاؤں کو دکھ کے نواروں کا جھانسہ دے کر یہ انہیں دلہن کی طرح سج سمر کر اپنے گھر پر پوجا پاتھ کے لیے بلاتی تھی پوجا کے دوران پرسات کے بہانے یہ انہیں سائی نائٹ کھلا کر مار دیتی تھی اور سارے جیورات اور قیمتی سمان پر ہاتھ ساپ کر لاش کو بڑی صفائی سے ٹھکانے لگا دیتی تھی دوہزار ساتھ میں یہ پولیس کے ہاتھ آئی تو بینگلور میں چھے لاپتا محیلاؤں کا رہت سے کھل کر سامنے آیا دوہزار بارہ میں اسے فانسی کی سزا سنائی گئی جسے بعد میں عمر قید میں بدل دیا گیا آٹو شنکر آٹو میں شراب کا کالا دھندہ کرنے والے شنکر نے زیادہ پیسہ کمانے کی نیت سے چننے کی الوی روٹ پر جسم پروشی کا دھندہ شروع کیا اس دھندے کو لے کر اس کا جلد ہی تین لوگوں سے بیواد ہو گیا جسے اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا اس کے بعد مانو اس کے موں کھون لگ گیا ہو دھیرے دھیرے اس نے جوان لڑکیوں کا اپہرن کر ان کے ساتھ دشکرم اور ہتیا کا تلسلہ شروع کر دیا لیکن ایک دن لالیتہ نام کی ایک لڑکی اس کے چنگل سے فرار ہو گئی لالیتہ کی شکایت پر پولیس نے اسے دھردہ بوچا اور کیس پر کیس کھلتے چلے گئے اب رادوں کے سب ہی ماملوں میں اوٹو شنکر، اس کے بھائی موہن اور سالے ایلڈن کو سجائے موت کے تحت پانسی پر لٹکایا گیا چارلز شوبراج بکنی کلر کے نام سے مشہور چارلز شوبراج دراصل ایک سائیکوپیت تھا جو اپنے لائف سٹائل کے لیے دکشنی ایشیا گھومنے آئی ٹورسٹ کو اپنے جھانسے میں فتا لیتا تھا یہ کئی بیدیشی بھاہشائیں جانتا تھا اور مہیلاؤں کو اپنی اور آکرشت کرنے کا ماہر تھا اس نے سب سے پہلے تھائیلینڈ میں ایک امریکن ٹورسٹ کی ہتیا کی تھی اس کے بعد اس نے درجن و بیدیشی مہیلاؤں کو جال میں فتایا لوٹا اور ان کی ہتیا کر دی ان معاملوں میں اس نے قریب 35 سال جیل میں کٹے خاص بات ہے کہ یہ جیل تو کر بھاگنے کا ماہر رہا ہے بھارت ہی نہیں یہ افغانستان اور گریس کی جیل تک سے پرار ہو گیا تھا فلال چارلز شوبراج فرانس میں ایک سیلیبرٹی کی زندگی جی رہا ہے سریندر کولی نویڈا کے نٹھاری گاؤں کی ڈی سکس کوٹی میں کام کرنے والا سریندر کولی کسی نر پشات سے کم نہیں تھا اس کوٹی میں مالک مونندر سنگھ پندھیر اور سریندر کولی کے ارابہ کوئی اور نہیں رہتا تھا پندھیر ایک نمبر کا ایاش تھا اور اکثر کال گرلز کو کوٹی پر بلائے کرتا تھا اسی دوران کولی نیفروفیلیا نام کی بیماری سے گرست ہو گیا اور بچوں کی طرف آکرشت ہونے لگا یہ بچوں کو بہلا فصلہ کر کوٹی میں لاتا اور ان کے ساتھ دشکرم کرتا تھا اور پھر ان کی ہتیا کر دیتا تھا اس نر پشات نے سولہ بچوں کی ہتیا کی ہے عدالت نے اس حیوان کے لیے تضائے موت مقدر کی ہے جو فیلال کھول پر ہے دربارہ سنگھ پوس سے ریٹائرڈ فوجی دربارہ سنگھ نے پنجاب کے جلندر شہر میں باہر سے مجدوری کرنے آئے پریواروں کے تیہیس بچوں کو اپنا شکار بنایا ماسوم بچوں کو کھانے کا لالش دے کر اپنے جال میں فساتا تھا اور پھر ان کے ساتھ دشکرم کرنے کے بعد ان کی ہتیا کر دیتا تھا سلحال انسان کی شکل میں پایا جانے والا یہ راکشس جیل میں عمر قید کی سجا کات رہا ہے اس پر کئی مقدمیں آج بھی چل رہے ہیں جس میں اسے سجائے موت کی سجا بھی سنائی جا چکی ہے سائیکو شنکر سائیکو شنکر نے دوہزار آج سے دوہزار گیارہ کے بیچ تیس آپرادی گھٹنوں کو انجام دیا یہ آپرادی گھٹنائیں ہتیا بڑاتکار اور ٹیکیتی سے جڑی ہے دماغی طور پر بیمار اس درندے نے تمیلناڈو کرناٹک اور آندھر پردیش میں کئی عورتوں کو اپنا شکار بنایا اکیلی مہیلہ دیکھتے ہی یہ ان پر بھیڑیے کے طرح ٹوٹ پرتا تھا اور انہیں اپنی حوث کا شکار بناتا تھا اس دوران راستے میں آنے والے کسی بھی انسان کو یہ تیز چاکو کی دھار سے موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا اس کا خوف کسی دند کتھا کے راکشت کی طرح تھا پھرحال یہ بہشی ترندہ جیل کی ہوا کھا رہا ہے سداشف ساہو اتر پردیش کے فرصت گنج میں رہنے والا سداشف ساہو نہ تو پیسے کے لیے ہتیا کرتا تھا نہ ہی اس کا کوئی اور مقصد تھا دراصل ہتیا کرنا اس کا شوق تھا ہتیا کیے بینا اسے چین کی نیند آتی ہی نہیں تھی یہ رات کے اندھیرے میں اکیلے گھوم رہے لوگوں کو گولی سے اڑا دیتا تھا اس طرح اس نے فرصت گنج کے علاقے میں بائیس لوگوں کی ہتیا کی سن دو ہزار چار میں اس کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد فرصت گنج کا علاقہ سلطلے بار ہتیاوں کے خوف سے باہر نکل گیا موہن کمار موہن کمار نام کے شاتر ہتیا نے پانس سال میں بیس کماری لڑکیوں کی ہتیا کی دراصل کماری لڑکیوں کی جات کا پتہ لگا کر یہ فرجی نام کے ساتھ انہیں اپنے پیار کے جال میں فساتا تھا پھر شادی کے بہانے لڑکی کے ساتھ چپچا پرار ہو جاتا تھا پھر سوہاگ رات کے دن لڑکی کو گھر نیرو دک گولی میں پائی نائٹ ملا کر یہ اس کی ہتیا کر دیتا تھا اور اس کے جیور اور سامان لوٹ کر پرار ہو جاتا تھا یہ ہتیا رہا سن دو ہزار نو میں پولیس کے قبضے میں آ گیا پھلحال اس پر قتل کے دھیروں مکد میں چل رہے ہیں بے رام تھگ عام لوگوں کو تھگنے کے بعد ہتیا کی بات کریں تو بے رام تھگ کا ذکر کیے بنا قصہ ختم ہی نہیں ہو سکتا سترہ سو لبے سے اٹھارہ سو چالیس کے بیچ بے رام تھگ نے نو سو اکتیس لوگوں کی ہتیاں کی یعنی پورے پچاس سال تک یہ ہتیاں پر ہتیاں کرتا رہا اور کبھی پولیس کے ہاتھ نہیں آیا لوٹ کی نیت سے یہ تھگ عوض یعنی آج کے ایوڈیا میں لوگوں کو بہلا فسلا کر اپنے ٹھکانے پر لے جاتا تھا اور پھر گلا گھوٹ کر ان کی ہتیاں کر دیتا تھا اٹھارہ سو چالیس میں یہ پولیس کے ہاتھ آ گیا اور انگریزی حکومت نے اس ہتیاں کو ہاتھوں ہاتھ پاسی پلٹکا دیا موسیقی 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 موسیقی